مانگر کے وارڈ سنکھہ ستر نکہہ نمبر ایک کے ناغریکوں دورہ سومار کو نگر آئیوک سے مل کر گوزی پروہ میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں دوست نالیوں اور بارش میں ہوئے جل جمعوں کے سمبت میں کیا پنسوپا گیا ہے سمبت میں وارڈ سنکھہ ستر سے پور پارشد راج کمار یادو نے بتایا کہ نگر آئیوک مہدہ دورہ سنتوش جنک آشوہ سن ملا ہے انہوں نے بتایا کہ اگر اویلہ ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی تو ہم دھرنا پردشن کے لئے بات ہوگے اس دوران محمد سمیر محمد جاوید محمد شاہد محمد عرفان سہید وارڈ کے ان ناغرک موجود رہا ہے اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے راج کمار یادو نے کہا ہماری مانگے پوری ہو 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 پورو پارشد راج کمار یادو وارڈ نمبر ستر سے سر ہمارے ماہ سمجھے یہ ہے کہ بہت ہی دہینی سمجھے یہ ہے کہ جو ساسینگر ہوتے ہوئے اور یہ سورٹ کالیج کے لئے مخمارگ ہے جو گاؤں کو ہو کر گجرتی ہے اس گاؤں کا نالی ایک دم جرہ ٹوٹ چکا ہے نالی ہے ہی نہیں سڑک ہے ہی نہیں جس کے وجہ سے پورے محلے کا پانی سڑک کو پہلے ایک دم ندی کے دھارک طرح بہرہا ہے گھر میں گھوز جا رہا ہے لوگ آنے جانے کے لئے مجبور ہیں سنکرمہ کا محول چلنا ہے کرونا کا محول چلنا ہے مجھے کہنا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے مانی نگراج صاحب کو گیاپن دیئے ہیں آسواسن ملا ہے اب اس کے بعد اگر اوچھت کاروائی نہیں کی گئی تو ہم لوگ دھرنا کرنے کے لئے بات ہوں گے